اسلام علیکم ویلکم ٹراکی کا کچن آج کی ٹپس میری بہت زبردست اور کمال کی ہیں آپ نے اسے ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے ان ٹپس کی استعمال سے آپ کے بجلی کا پیل اور آپ کے گھرے لو کام کرنے میں بہت ہی آپ کو آسانی ملے گی ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل بنے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کا لیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ مجھے کس چہر کس جگہ کس ملک سے دیکھ رہے ہیں تو اپنی پہلے ٹپ کی طرف چلتے ہیں سردیوں میں سب نے کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں سردی کیا گرمی کیا ہر وقت ہمیں کپڑے پریس کیے ہوئے چاہیے لیکن ہمارا بجلی کا بیل جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور سب سے زیادہ بیل جو ہے وہ آئرن کی وجہ سے ہی آتا ہے تو آج استری کو بینہ گرم کیے بینہ اسے چلائے کیسے ہم کپڑوں کو استری کریں گے جسٹ ایک پانی کے میجک سے آپ نے یہ پانی والی بوٹل جو ہوتی ہے سپریر بوٹل اس سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے آپ اسے اپنی شرٹ پر جس چیز پر بھی آپ استری کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نے ہلکا ہلکا سپریر کال لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور پھر اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے بند آئرن لے لینی ہے یہ آئرن بلکل بھی گرم نہیں ہے دیکھ لیں اس کی تار پر میں نے سمیٹا ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہی میں اسے پریس کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو پھر اس کے اوپر آپ نے الکے الکے سے اسے پھیڑنا ہے جہاں جہاں پر سلوٹے ہیں یہ سارے سلوٹے آپ کی نکل جائیں گی یہ بہت ہی آسان ٹپ ہے اس طرح سے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے بڑے بڑے بھاری بھاری بلوں میں جو ہے وہ کمی لائیں اسے ٹرائے کر کے آپ کو ضرور یہ پسند آئے گی اس طرح سے آپ اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ کم کر سکتی ہیں اور گھر میں کام کرنے میں بھی تانی ہوتی ہے کبھی بجلی وغیرہ لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ ٹپ آپ کے ضرور کام آئیں گی آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جب یہ اچھے سے سلوٹے وغیرہ اس سے نکل جائیں تو آپ اس ٹی شٹ کو ہینگ کر کے ایک رسی پر جو ہے وہ لٹکا دیں پھر اس کے اندر جو یہ ہلکا ہلکا سا ہم نے پانی وغیرہ سپری کیا ہے یہ بالکل ہی کلیر ہو جائے گا بہت ہی زبردست ٹپس آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پریس کرنے کی اور بینہ بجلی کے ہی آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم گھر پر کس طرح سے کپڑے استری کر سکتے ہیں تو اسے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے چینل پر اگر آپ میرے نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کر لینا ہے نیکسٹ ٹپ بھی میری بہت ہی کمال کی ہے اکثر ہمیں آلو بالتے وقت ہم سے ایک غلطی ہو جاتی ہے آلو ہمارے بہت زیادہ اوگل جاتے ہیں ڈھیلی ہو جاتے ہیں آج کل تو کئی قسم کے آلو آ رہے ہیں اور یہ آلو کا مکسٹر بلکل بھی اچھا بن کر تیار نہیں ہوتا اسے آپ نے دس منٹ کے لیے پہلے ہی کیا کرنا ہے چھلنے کے بعد فریج میں رکھ دینا ہے یہ جب اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اسے جو بنانا چاہتی ہیں بنائیں بہت ہی زبادرست ٹپ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکسٹ ٹپ بھی میری بہت ہی کمال کی ہے لپسٹک جب بھی ہم لگاتے ہیں تو ہمارے جو لپسٹ روتے ہیں ان کے اوپر ایک ڈرائنس سے آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی ایک پاپڈی سی جمنے لگتی ہے مائب لپس اور لگائی ہوئی لپسٹک بلکل بھی اچھے نہیں لگتی اور یہ بہت ہی بددماس ہی لگتی ہے تو آج آپ کو اسے لگانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی اس سے آپ کے لپس پر ایک اچھی سی شائن بن کر راہ رہے گی اور آپ کے لپس بھی بہت زبادرست لگیں گے اور اس کا کوئی بھی سائیڈو بیک نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک جھوٹا سا کنٹینر لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے بلکل تھوڑی سی لپسٹک جو ہے وہ شامل کر دینا ہے پھر اس میں آپ ہاف ٹی سپون ویزلین کا شامل کریں ویزلین کے اتنے فائدے ہیں آپ گنتے رہ جائیں گے بہت ہی زبردست چیز ہے اسے گھر میں ضرور رکھا کریں اور پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اسے میں آپ کو ہاتھ پر لگا کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں کتنا اچھا سا شائنی سا ہمارا لپ گلوز بھر پر ہی بن کر تیار ہو چکا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سا بدست اور کمال کی ٹپ ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے چلیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹپ بھی میری بہت سا بدست ہے ہاں میں آپ کو واشنگ مشین میں ایک ایسا کپڑے دھونے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ دھو بھی ہم سے اکثر چپاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دھوکویوں کے کپڑوں میں اتنی شائن آ رہی ہوتی ہے داگ دبے میٹوں میں ساف ہو جاتے ہیں آپ نے کیا کر لینا ہے واشنگ پورڈر جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے مشین میں جتنا آپ کو رکوائیڈ ہو ساتھ میں آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے وان ٹیبل سپون بھر کر آپ نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے نمک سے جتنے بھی میل دبے داگ وائٹ کپڑوں کے اوپر ہیں وہ سب نکل جائیں گے ابھی آپ اس میں کپڑے شامل کریں پھر میں آپ کو اسے لکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کپڑے کتنے اچھے سے ساف ہو چکے ہیں وائٹ کپڑوں کے اوپر سے داگ دبے نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے بھینا رگڑے بھینا منت کیے کہ آج ہم اس کے اوپر سے اچھے سے داگ دبے نکال چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی اگر آپ کو میری یہ ٹیس پسند آئی ہے تو انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ لائک شیئر کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا تو نیکس ویڈیو میں ملوں گی اب تک کے لیے اتنا ہی اب مجھے آپ اجازت دیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں چلتی ہوں پھر ملوں گی خدا حافظ مجھے آپ